بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشبووں کو بہت پسند فرمایا ہے خوشبووں کا ذکر قرآن باغ میں بھی آتا ہے میں ہوں ڈاکٹر ریحان علی خوشبو کیا ہے؟ کیا آپ کو خوشبو پسند ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے؟ کہ خوشبووں کے ذریعے بے شمار بیماریوں کا علاج بھی کیا جاتا ہے؟ اس طریقے علاج کو ایرما تھیرپی یعنی خوشبووں سے علاج کرنا کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو بھی چیز بنائی ہے جیسے کہ پھول، پھل، پودے، مادنیات، ہیوانات، جمع دات ہر شہ اپنے اندر ایک خاص بو رکھتی ہے وہ خوشبو دار ہو یا بدبو دار یہی بو اس شہ کی پہچان بتاتی ہے خواہ اس کی خوبیاں ہو یا خامیاں اگر آپ کسی ایسی جگہ سے گزریں جہاں بہت سے پھول موجود ہوں اور ان پھولوں کی مہک ہوا کے دوش پر سفر کرتے ہوئے آپ کے پاس سے گزرے تو آپ کے اندر ایک انجانی خوشی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے جو بیان نہیں کیا جا سکتا اور آپ اس کے سہر میں گم ہونا چاہتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے اندر محبتوں کے توفان برپا کر رہی ہوتی ہے یا اس منظر کے برعکس آپ کسی ایسی جگہ سے گزریں جہاں بدبو ہو تو آپ کا سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے اور آپ کے اندر نفرت امڑ کر باہر آ جاتی ہے اور آپ کی طبیعت میں بیچینی برپا کر دیتی ہے آج اس ویڈیو میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دراصل ارومی تھیرپی کیا ہے اور ارومی تھیرپی سے ہم خود سے اپنی بیماریوں کا علاج کیسے کر سکتے ہیں اور ان کو کن کن طریقوں سے اپنے استعمال میں لائے جا سکتا ہے اسی طرح آگے آنے والی ویڈیوز میں بے شمار خشبووں کی خوبیوں اور خامیوں کا تفصیلی تذکرہ کریں گے اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسنشنل آئلز کیا ہیں جب ہم کوئی مالٹا چھیلتے ہیں گلاک کے کسی باغیچے میں سے گزرتے ہیں یا کسی بھی خشبودار پودے کے پتے یا شاکھوں کو اپنی انگلیوں کے درمیان مسلتے ہیں تو ہم اس سے آنے والی خشبو سے خوب آشنا ہوتے ہیں لیکن دراصل وہ چیز کیا ہے جو خشبو بن کر ہم تک پہنچتی ہے اصل میں یہ اسنشنل آئل ہوتے ہیں جو مسالوں اور مختلف جڑی بوٹیوں کو مخصوص ذائقہ جبکہ پھولوں اور پھلوں کو مخصوص مہک دیتے ہیں مالٹا کے چھلکے میں پائے جانے والے اسنشنل آئل پہچاننا مشکل نہیں ہے یہ اتنی قصر سے ہوتا ہے کہ جب ہم چھلکہ اتارتے ہیں تو یہ پچکاری مارتا ہوا باہر اچھلاتا ہے تیل کی ننمونی بوندیں چھلکے کے گلینڈرول سیلز میں موجود ہوتی ہیں یہ انتہائی بریگ بخارات یعنی آسانی سے اڑ جانے والا مواد ہوتا ہے یہ ہوا میں تحلیل ہوتے ہوئے اپنی خاص بو ہر جگہ بکھیر دیتا ہے لیکن تمام پودے اس طرح کسرت سے یا وفر مقدار میں اسنشنل آئل نہیں رکھتے گلاب کے پھول میں خوشبودار جزو اتنا کم ہوتا ہے کہ گلاب کا تین سو گرام آئل حاصل کرنے کے لیے گلاب کی ایک ٹن پتیاں استعمال کرنی پڑتی ہیں یہ بات ماہرین کی سمجھ میں ابھی تک نہیں آسکی کہ آخر کیوں کچھ پودوں میں آئل ہوتا ہے اور کچھ میں نہیں ہوتا یہ بات تو واضح ہے کہ تیلوں کی خوشبو یا بھو کچھ ہسشرات یا جانوروں کو اپنی طرف مائل کرنے یا دور بھگانے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے اسنشنل آئل کسی بھی پودے کے مختلف حصوں میں پائے جاتے ہیں جن میں بیج، چھال، جڑ، پتے، پھول، لکڑی یا اس کا گودہ شامل ہے مثلاً مالٹے کے درخت کا تیل پھل کے چھلکے سے حاصل ہوتا ہے دانہ خرد کا تیل پتوں اور شاخوں سے حاصل کیا جاتا ہے نیرولی کا تیل شگوفوں سے کشید کیا جاتا ہے لونگ کا درخت اپنے مختلف حصوں سے مختلف قسم کی اسنشنل آئل دیتا ہے یعنی کلیوں، شاخوں اور پتوں سے مختلف قسم کے آئل نکلتے ہیں 1928 کی بات ہے کہ ایک فرانسیسی ایک خشبوں کی فیکٹری میں کام کرتا تھا اتفاق سے اس کا ہاتھ کسی وجہ سے جل گیا اس کو کچھ سمجھ نہ ہے کہ وہ کیا کرے اس کے قریب ہی لیونڈر آئل پڑا ہوا تھا اس نے جلدی سے وہ آئل اپنے ہاتھ پر ڈال دیا اس کے ڈالنے کی دیر تھی کہ اس کو تھنڈک کا احساس ہوا اور اس نے اپنے آپ کو بہتر محسوس کیا اس نے تجربے کے لیے لیونڈر آئل کا استعمال بار بار کرنا شروع کر دیا اور چند ہی دنوں میں اس کا ہاتھ سہدیاب ہو گیا اور جلنے کا داغ بھی نہیں رہا اور اس نے اس کے تجربات بیوٹی تھیرپی میں بھی کیے اور اس میں بھی اس کو خاطر قواہ فائدہ حاصل ہوا اور بہترین ریزرٹ ملے میں اکثر سوچتا ہوں ایروما تھیرپی خوشبووں سے علاج یہ لفظ ایک غلط فہمی پیدا کرتا ہے کیونکہ اس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ شفا بخشی کی ایک ایسی صورت ہے جو مکمل طور پر ہمارے سونگنے کی حص یا جذبات پر اثر انداز ہو کر کام کرتی ہے لیکن معاملہ یہ نہیں ہے اس کے جو آئل ہیں وہ ایک انفرادی انتزاج رکھتے ہیں جو پراہراس جسم کی کیمسٹری یا جسم میں مختلف قسم کے پیدا ہونے والے کیمیکل ری ایکشن کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اور جو جواب میں مخصوص ازا ہمارے جیسے اوریگنز اور نظام کو مجموعی طور پر کام کرنے پر مجبور کرتے ہیں مثال کے طور پر جب آپ انسینشنلز آئل یا کسی قسم کے تیلوں کا بیرونی طور پر مساج کی صورت میں استعمال کرتے ہیں تو آسانی سے جلد کے ذریعے جذب ہو کر پورے جسم میں منتقل ہو جاتے ہیں اس کا تجربہ آپ پاؤں کے تلووں پر لسن کے ساتھ کر سکتے ہیں لسن کا اڑ جانے والا آئل جلد میں اتر کر خون میں شامل ہو جاتا ہے اور پھر اس کی بودھ تھوڑی دیر میں سانس سے آنے لگتی ہے یہ تجربہ کر کے دیکھیں اسینشنلز آئل کا ہم تین طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں فارمکولوجیکل فیزیولوجیکل اور سائیکولوجیکل ان تینوں اقسام کی بیماریوں میں ان کے اثرات بہت ہی اچھے دیکھنے میں آئے ہیں امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایرومو تھیرپی کس طرح کام کرتی ہے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ